اور سوال کرو ان لوگوں سے کہ یہ نارسی اور سیئے یا اس لیے کر رہے ہیں کہ گس پیٹیوں کو نکالیں گے ٹھیک ہے نکالو ہم آپ کے ساتھ ہیں گس پیٹیوں کو نکالو لیکن یہ گس پیٹی ہندوستان میں داخل کہاں سے ہوئے بارڈر سے ہوئے بارڈر سے کیسے آگئے یہ آپ کی فوج نہیں ہے آپ کی حکومت نہیں ہے یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں آپ کو چینوں میں جانا چاہیے آپ چند سکوں کی خاتر ہوگا جاتے ہیں اندر آنے جرم تو کرو سزا ہم پائے ہم سزا پانے کے لیے تیار نہیں ہیں سزا تمہیں ملنی چاہیے حکومت والوں کو حکومت کرنے والوں اس لیے آج جیسا کہ ایک ساتھی نے کہا کچھ لوگ بھوک رہے ہیں ہمارے ہم بھی بھوک رہے ہیں جی دو ہزار دو کا حوالہ دیتے ہیں ہم اس ملک میں اپنے دفتور کی قانون کی ریایت کرتے ہیں پانون کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے ہیں قانون کی حفاظت اس پولیس کے ذمہ ہے پولیس ان پاگل کتوں کو بھوکنے سے روکے اگر یہ روکنے میں ناکام ہے تو پھر ہندوستان والے روکنے پر مجبور ہوں گے روکنے والے کو بھوکنے کا موقع دیتے اور ہم سے کہتے ہم جواب نہ دے آج دیکھئے اس پورے میدان میں ایک جھنڈا نظر آرہا کی روکنے والے 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 روک سی اے یہ بنا رہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا اپنا جھنڈا کیا ہے وہ کون سے جھنڈا لے کے چاہتے ہیں ان کی آفیسوں پر کون سے جھنڈا لہرہا ہے ان کی گئیوں پر کون سے جھنڈا لہرہا ہے تو ہندوستان کے ترنگے اور ہندوستان کے سلیہ دان اور اس ملک کے وہ خالص وہ ہیں کہ ہم ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانتے چور ہمیں ڈانتے لگے ہیں چور کو چور کی حیثیت بتاؤ کہ تم چور ہو ڈانتنے کا حق نہیں رکھتے بہرحال وقت بہت کم ہے میں اپنی بات کو ختم کرو گا یہ کہہ کر کہ آج کا یہ اندولن آج کا یہ احتجاج یہ آباغ ہے یہ ابتدا ہے یہ شروع ہے ملک کے دیگر سلوں میں یہ چل رہا ہے بہت زوری بچل رہا ہے ہم نے آج شروع کیا اگر ہندوستان کی حکومت اس قانون کو واپس لینے کا اعلان نہیں کرے گی تو پھر ملک چلانا ہوتے لیے مشکل ہوگا اس لیے ہمیں ان تمام برادران وطن کی ان تمام غیر مسلم بھائیوں کی بہنوں کی تمام یونیورسٹیز کالک میں پڑھنے والے طلبہ اور سٹوڈنٹس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کے میدان میں آنے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہم ان کے اس پروٹس کا خیر مقدم کرتے ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور آج اس آغام سے ہم تھک کے نہیں بیٹھیں گے ہم بہت دور تک چلنے کے لیے آئے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس آغام کو انجام کے پہنچانے تک جاری لکھنے کے فیصلے فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس آغام کو انجام کے پہنچانے کی اور پہلی ستاری دیس سے مجھے بار بار اقتلعہ مل رہی ہے کہ میں یہاں سے اتبا گزاروش کروں جو لوگ باہر رہے مائیدان کے باہر جو حضرات ہیں ان سے آجیزادہ گزاریش ہے کہ کہاں کہاں جگہ ہے پولیز تاؤل سے بھائٹ جائیے آگے آنے کی کوشش مت کریں یہاں پہ جگہ نہیں ہے دوسرا اعلان میں تمام آپ سے باتا نہ چاہتا ہوں کہ تیرے گا جو آپ کے ہاتھ پہ ہے کسی حالت سے بے عرمتی نہ ہے اس کو حفاظت کے ساتھ حیمے کرنی ہے میں اس درمیان میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں